موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں ان گناہوں میں سے ایک اہم گناہ کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی وہ ہے نماز کا ترک کرنا اللہ اکبر امت مسلمہ جس پر اللہ تبارک وتعالی نے نماز کو فرض قرار دیا تھا بلکہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا تھا آج امت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ کوتا ہی سب سے زیادہ سستی سب سے زیادہ کاہلی اگر بندہ کسی چیز میں نظر آتا ہے نہ تو سیر و تفریح میں نہ تو گھومنے میں نہ تو فلمیں دیکھنے میں نہ تو میچ دیکھنے میں نہ تو پکننگ منانے میں نہ تو شاپنگ کرنے میں نہ تو لباس پہننے میں اگر کسی چیز میں بلکل پیچھے نظر آتا ہے جس چیز کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ پیش آتا ہے انسان کی زندگی میں لاپروہی کا وہ ہے نماز نماز دین کا ستون ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بلکل شروعات میں سورة البقرہ میں مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے ناظرین اگر واقعی معنوں میں ہم ایمان والے ہیں تو ان صفتوں کو اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے زبردستی اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا بے وقوفی ہے اللہ نے کیا کہا الف لا ممیم ذالک الكتاب العریب فیه الف لا ممیم یہ حروف مقتعات میں سے ہے ذالک الكتاب العریب فیه اس کتاب میں یعنی اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے حدل للمتقین یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے جن لوگوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے جو لوگ اللہ کے بندے ہیں شیطان کے بندے نہیں جو لوگ اللہ کے بندے ہیں متقی بندے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اس میں بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اسی بندے کے لیے جو بندہ اس سے ہدایت طلب کرے گا ورنہ کئی سارے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اور اس سے وہ منحج وہ طریقہ وہ راستہ نہیں اپناتے ہیں جو راستہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تھا آگے ان صفتوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ متقی ہے کون مومن ہے کون ایمان کن لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے ایک شخص اگر مومن ہونے کے دعویٰ کرتا ہے تو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہونا لازم ہیں ناظرین کرام ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں کچھ شعبے بتائے گئے ہیں ان تمام شعبوں پر جب ایک بندہ عمل کرے گا تب اسے جنت ملے گی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اسکول میں جاتا ہے تو اس کے کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں تمام کتابوں میں تمام سبجیکٹوں میں اسے پاس ہونا ہوتا ہے ایک سبجیکٹ میں بھی اگر فیل ہو گیا ایک کتاب میں بھی اگر فیل ہو گیا اس کو فیل مانا جائے گا اس کو ناکام مانا جائے گا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا چارت میں تو پاس ہے نا ایک میں فیل وہ فیل مانا جاتا ہے اسی طرح اسلام میں کچھ شعبے بتائے گئے جس کو علماء نے بڑے غور و فکر کے بعد اخذ کیا ہے شعبہ کیا ہے؟ ایک شعبہ ایمانیات کا ہے یعنی کچھ چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے کچھ چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے کچھ چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے کچھ چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے نظر اکرام ہر اعتبار سے ایمانیات میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی ساتھ ساتھ میں اخلاقیات اور معاشرتی زندگی میں بھی اسلام کے تمام شعبوں پر ہمیں عمل کرنا ہے ایسا نہیں کہ ایمان تو اپنا اچھا ہے نا پھر کیا ضرورت ہے پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر زکاة دینے کی کیا ضرورت ہے ایمان اپنا ٹھیک ہے نا ساب ٹھیک ہے نہیں ہر شعبے پر عمل کرنا ہے چاہے معاملات کا شعبہ ہو چاہے اخلاقیات کا شعبہ ہو چاہے معاشرتی زندگی کا شعبہ ہو ہر شعبہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے ایک مرتبہ رکھتا ہے ایک بندہ اگر ایک شعبے میں فیل ہوا یاد رکھیں اسے فیل مانا جائے گا اسے پاس نہیں مانا جائے گا ہو سکتا ہے اس فیل ہونے کی بنا پر اسے جہنم میں اٹھا کر داخل کر دیا جائے کسی کے اخلاق بڑے اچھے ہوں کسی کا ایمان بہت اچھا ہو معاملات بھی اچھے کرتا ہو سب کچھ اچھے کرتا ہو لیکن نماز ایک وقت کی نہیں پڑتا ہو نماز چھوڑ کر کے بیٹھا ہو اور اس چھوڑنے کو اس نے معمولی سمجھ کے رکھا ہے اللہ اکبر بہت معمولی سمجھ کے رکھتا ہے وہ کیا سوچا ہے کہ نماز یہ تو اپنے لئے نہیں ہے بعد میں پڑھیں گے ابھی اپنے لئے یہ چیز نہیں ہے بعد میں اس کو ادا کیا جائے گا اللہ اکبر کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک مومن نماز چھوڑ دے ایک مومن نماز میں سستی کرے ایک مومن نماز میں پیچھے رہ جائے ایک مومنہ عورت نماز میں پیچھے رہے اللہ اکبر سستی اور کاہلی یہ تو منافقوں کی صفت تھی نبی کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نماز چھوڑنا اللہ اکبر بہت بغید بات تھی کہ کسی صحابی نے نماز ترک کر دی نماز ترک کرنے میں سر فہرس جن کا تذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ منافقین ہیں سوچ لیں ہم کن کے کیٹیگری میں اللہ نے داخل کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادئون اللہ کی منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکا دیتے ہیں رسول کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ اس کے رسول کو دھوکا نہیں دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا منافق جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے قسمہ ساتھ یہ کیا نماز کا وقت آ گیا ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں ہماری بعض بہنیں بھی ایسی ہیں جو اگر سیریل دیکھ رہی ہوں بیچ میں اگر ازان کی آواز آ جائے مزا کر کے رہا ہو گیا میوٹ کر دیں گے بند نہیں تصویر نہیں بند ہوتی ہے صرف میوٹ کیا جاتا ہے میوٹ کر دو اور بوجھ سمجھا تھا کب ختم ہو کسی معزن نے اگر لمبی ازان دے دی اس کے اوپر بھاری پڑتا ہے اس کو برا رکھتا ہے وہ بھی اینڈنگ پوائنٹ تھا بیچ میں آ کے ڈشٹرپ کر دیا میت شروع ہے ازان شروع ہو گئی اللہ اکبر ہمارے لئے وَبَالِ جَان بنا ہوا ہے ہمارے لئے مصیبت بنی ہوئی نماز جبکہ نماز اللہ اکبر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا بان فرمایا کہ متقیوں کی صفتوں میں سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب مومن غیب پر ایمان رکھتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں بھی دیکھا ہے پھر بھی مانتا ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا ہے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے آسمان سے آتے ہوئے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا مانتے ہیں جنت کو ہم نے نہیں دیکھا مانتے ہیں جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا مانتے ہیں ہم نے آخرت کا دن بھی نہیں دیکھا مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں یؤمنون بالغیب مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ وَيُقِيمُونَ السَّلَاہ ناظرین غور کر لیں اس پوائنٹ پر غیب کو اگر ہم مانتے ہیں اللہ پر اگر ہمارا یقین ہے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمارا یقین ہے انبیاء پر اگر ہمارا یقین ہے کتاب پر اگر ہمارا یقین ہے پرشتوں پر اگر ہمارا یقین ہے آخرت پر اگر ہمارا یقین ہے تقدیر پر اگر ہمارا یقین ہے یاد رکھیں یقیمونَ السَّلَاہ نماز عدا کرنی پڑے گی نماز قائم کرنی پڑے گی مومن کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے لیکن لوگ نہیں قائم کرتے اس صفت سے لوگ نکلے ہوئے ہیں آگے اللہ نے کیا کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ رب العزت نے جو انہیں رزق دیا ہے اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لٹاتے ہیں کتنے مشکلات والے کام ہیں پتہ چلا آیت میں تین باتیں ہیں ایک کا تعلق عقائد سے ہے دوسری چیز کا تعلق عامال سے ہے اور تیسری چیز کا تعلق مال سے ہے تین قسم کی عبادتیں یہاں پر سمجھ میں آئیے ہمیں ایک قلبی عبادت دو جسمانی عبادت تین مالی عبادت جب یہ تین عبادتیں ایک بندہ کرے گا تھب اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بندہ حقیقی معنوں میں مومن کہلائے گا تو ناظرین اکرام اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفتوں میں سے دوسرا صفت جو قرار دیا ہے وہ یہ کہ مومن نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اے میرے بھائیو اے ناظرین اکرام ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں ہم اپنا جائزہ لیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اتنی عمر کے ہو چکے ہیں ہماری اتنی عمر ہو چکے ہیں ہم نے کتنی نمازوں کا جنازہ نکالا ہے ہم دعوت ایک بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہم کوئی بڑا اپوائنمنٹ آ جائے نہیں چھوڑتے ہیں لیکن نماز معمولی سی چیز کی بنا پر ضائع کر دیتے ہیں ہلکی سی چیز مہمان آگے غائب دوست مل گیا غائب کچھ معاملہ غائب سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کی پناہ ہمیں اس بارے میں ڈرنا چھئے اس بارے میں خوف کھانا چھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اے لوگو غور سے سنو وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةِ اس بات کو جان لو اس بات کو کان کھول کر سن لو تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل جس کو اللہ تبارک وطلہ بہت پسند کرتا ہے وہ کیا ہے نماز ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے کہا اپنے گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت میں مشغول لیتے تھے لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے فوراں نماز کے لیے جلے جایا کرتے تھے اور آپ کے گھر والیاں بھی نماز پر پڑھا کرتے تھے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد قرار دیا ہے کیا حدیث ہے بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہیں یہ پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں پر اسلام کو قائم کیا گیا ہے پانچ بنیادیں کیا ہیں نمبر ایک ان تشہد اللہ الہہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کہ ایک بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلم طیبہ کا اقرار کریں وہ اللہ کو اپنا رب مانے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کریں دو اقام الصلاح نماز قائم کریں اسی لئے جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خصوصی طور پر خصوصی طور پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر نماز کا بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اعمالِ صالحہ کا تذکرہ کیا ہے اور اعمالِ صالحہ میں سب سے بہتر عمل کیا ہے نماز ناظرین آج امت اسے چھوڑ کے بیٹھے ہیں امت نے چھوڑ دیا ہے اللہ کے سورے کیا کہہ رہے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر اس بات کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسولیں اقام الصلاح نماز قائم کرنا اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرنا وسم رمضان رمضان کے روزے رکھنا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھے ہوں گے ناظرین اکرام آپ کو بھی تجربہ ہوگا آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کئی سارے لوگ روزے تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو بس رمضان تک عید کی نماز پڑھنے کے بعد توبہ عبا کر کے چلے آتا ہے اللہ آج سے تو پڑھنا نہیں ہے لیکن پہلے دن دوسرے دن دس دن تک آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے اتنی تعداد میں پبلک آیاتی ہے وہی پبلک مسلمان ہیں نا رمضان کے بعد کہاں چلی جاتی ہے جمعہ میں آپ دیکھیں مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے لیکن جیسی جمعہ ختم اثر کی نماز میں امام صاحب کو تلاش کرنا پڑتا ہے کوئی مل جاتا تو آج اثر کی نماز ہو جاتی یہ عالم ہے آج ہماری امت کا یہ کیفیت ہے آج ہمارے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کے روزے رکھنا والحج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے اگر اللہ رب العزت نے تجھے دولت دی ہے اللہ رب العزت نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تیرے جسم میں اگر طاقت ہے تو تو کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ رب العزت کے لیے تُو حج کے لیے جا تُو بیت اللہ کا تواف کر تُو حج کے لیے جا اللہ رب العزت نے اپنی نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے اس میں سے ایک بھی بندہ اگر نہیں کرے گا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ایمان ٹھیک ہوتا ہے نماز پڑھتے نہیں روزہ بھی رکھتے ہیں زکاة تو برابر دیتے ہیں کیوں زکاة میں کیا معاملہ آئے نام ہوتا ہے نا بڑے سیٹ صاحب نے اس سال دو لاکھ روپیہ چندہ دیا ہے نام ہوتا ہے حاجی صاحب کا بھی نام ہوتا ہے تو بندہ بعض دفعہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے روزے میں کیا رہتا ہے تھوڑا ہیلت اچھی ہو جائے گی زکاة میں کیا ہے تھوڑا سا نام ہو جائے گا حج میں کیا ہے حج کر کے آئیں گے تھوڑا سا کیا ہوگا اپنے نام کے آگے حاجی صاحب لگ جائے گا عبد الرحمن حاجی صاحب عبد الرحمن فلان صاحب لیکن کتنا دن سے میں نماز پڑھتا کوئی عبد الرحمن نمازی نہیں کہتا ہے چلو عبد الرحمن حاجی تو بن گیا حج کر کے بھی آجاتے ہیں پھر بھی نمازی نہیں پڑتے ہیں سب سے بڑا پابلم آج امت کا یہ ہے کہ امت میں ایک بڑی تعداد بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں اپنے وقت کو زائے کر دیتے ہیں اپنے وقت کو لایانی چیزوں میں زائے کر دیتے ہیں مگر وہ نماز عدانی کرتے ہیں ناظرین اکرام اس بات کو آئے پیاد رکھیں کل قیامت کے دن جس دن نام عامال کو تولا جائے گا جس دن انسان کو اس کا کیا کرایا اس کے سامنے آ جائے گا اس دن اس کو احساس ہوگا میں کتنی بڑی غلطی میں تھا میں لوگوں کو جمع کر کے میچ کھلتا تھا میں لوگوں سے بازی لگاتا تھا میں فلان فلان کام کرتا میں نے نماز کی اہمیت کو خیال نہیں رکھا کیا انجام ہوگا آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے عملوں میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اس سے پوچھ گج ہوگی وہ کیا ہوگی السلاہ پوچھا جائے گا حضرات نماز پڑھتے تھے کی نہیں پتا ہے آپ بڑے بڑے پروگرام کراتے تھے پتا ہے آپ بڑے بڑے علماء کو بلاتے تھے آپ کے یہاں چار مسکین کھاتے تھے آپ بہت اچھا نماز کہاں ہیں آپ نماز پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے اگر ہماری نماز صحیح نکل گئی یاد رکھیں فَإِن صَلَحَتْ نماز اگر ہماری صحیح نکلی فَقَدْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ تو دیگر عمل بھی درست نکل جائیں گے وَإِن فَسَدَتْ اگر نماز خرام نکل گئی نماز میں کچھ گڑبڑی آگئی فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ تمام کے تمام عمل یوں ہی برباد ہو جائیں گے غور کریں ناظرین آپ آج دنیا کے اندر کتنے سارے خیر والا کام کرتے ہیں کتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ خیر کرتے ہیں لیکن یہ خیر کا کام اس وقت قبول ہوگا جب آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے جب آپ نماز کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے وقت بوقت آپ نماز پڑھتے ہوں گے اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہوں گے خود بھی پڑھتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے ہوں گے تو ناظرین اکرام اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا وہاں پر بندے سے پہلا سوال جو ہوگا حضرت بتائیے آپ نماز پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے کوئی بندہ غور کر سکتا ہے غور کر سکتا ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کیا تمام عملوں میں سب سے بہتر عمل سب سے بہتر عمل اگر کوئی ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ کو جو سب سے ادھا محبوب عمل ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب عمل ہے وہ کیا ہے نماز ہے اتنی محبوب چیز اتنی محبوب ترین چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو نماز میرے آنکوں کی ٹھنڈک ہے وہ بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکتا ہے جو بندہ اس دنیا کے اندر نماز کی ادائی کرتا ہے اس لیے وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پوزو کا پانی رکھا کرتے تھے ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور کہا اے ربی جو مانگنا ہے مانگو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اتنا بڑا مرتبہ کس کو ملے گا ناظرین اسی کو ملے گا جو نمازوں کا پابند ہوگا کہا جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر جنت میں تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے جنت میں اگر تو میری رفاقت چاہتا ہے تو اگر چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو کیا کرنا پڑے گا تجھے زیادہ سزدے کر کے میری مدد کرنی پڑے گی یہ صحابی رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ سن تجھے نوافل پڑنا پڑے گا نوافل کی ادائیگی کرنی ہوگی نوافل کی ادائیگی کے بعد یاد رکھ قیامت کے دن جنت کے اندر تم میرے ساتھ ہوگا ناظرین اکرام کتنے سارے لوگوں کے آج عارضو ہوتی ہے کہ قیامت کے دن نبی کی رفاقت مجھے مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہوں تو ناظرین نماز ادا کرنی ہوگی نماز اگر ہم نے ادا نہیں کیے یاد رکھیں قیامت کے دن اٹھا کر کے جہانم میں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے فضائل کے بارے میں کہ ایک بندہ اگر نماز پڑے گا اس کی کیا فضیلت ہے اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ جہانم میں جب جہانم میں داخل کیا جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا حضرت آپ جہانم میں آپ کا نام تو عبداللہ ہے آپ تو بڑے دائی آدمی تھے آپ کیوں جا رہے بتاؤں گا کیوں جہانم میں جائے گا انشاءاللہ نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے اور نماز کی فضیلت کیا ہے اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز کے تعلق سے باتیں پیش کی جائیں گی کیوں اس لئے کی امت کے اندر آج ایک بڑا طبقہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے وہ کیا نماز کا ترک کرنا نماز کوئی بات نہیں چھوڑ گئی نا کوئی ٹینشن نہیں ٹرین چھوڑ جائے ٹینشن بیٹا غائب ہو جائے ٹینشن چپل غائب ہو جائے ٹینشن بائٹ چوری ہو جائے ٹینشن ہر چیز کے بارے میں ٹینشن جیب سے دس روپے گر جائے ٹینشن میں بیٹا ہوا ہے لیکن نماز چھوڑ گئی وہ ٹینشن نہیں بتاؤں گا انجام کیا ہے ان لوگوں کا ناظرین وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے نئی باتوں کو لے کر کے خصوصیت کے ساتھ وضائل کو لے کر کے جب تک امام سے رخصہ چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ